اسلام علیکم اسلام علیکم آپ سب کو یاسمین فیملی پہ آج میری طرف سے پہلا انٹروڈکشن آپ لوگوں نے مجھے بڑی دعائیں دی ہیں بہت شکریہ مجھے امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ فاکس آپ کے گھر میں سب کو اپنے زمان میں رکھیں فرائی ڈے سٹارٹس میری خدمت تو ہو رہی ہے اس ویلاغ کے چکر میں آلو کے پراچے چکن چائے رائتہ واہ جی واہ موجہ ہی ہو گیا موجہ ہی موجہ بلیو کریں پلیز آپ ایسے کومنٹس بہتے رہ کریں میری لئے دعائیں بہتے رہ کریں میں آتا رہ کروں گا کم آس کا میری ڈائیٹ اچھی ہوتی جائے گی میں ویک ہو گیا تھا ہمیں بہتر ہو جاؤں گا تکڑا مگڑا ہو جاؤں گا تو میں نے آج کا انٹروڈکشن انٹروڈکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہاں جی تو آج انٹروڈکشن میں دے رہا ہوں اس لئے کہ میں اتنا خوش ہوں کہ بڑے سٹائلش قسم کے پراتھے ہیں یہ دیکھیں یمی قسم کے آئے علو علو کے پراتھے واہ جی واہ مزے 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 وہ ایک ڈراماد ہے اس میں وہ کہتے ہیں مزے ہی مزے مزے ہی مزے تو آپ لوگ کائنڈی اسی طرح کومنٹس کرتے رہ کریں میری تعریف کرتے رہ کریں تاکہ میں ویلاغ میں آتا رہا کروں اور جب میں ویلاغ میں آتا رہا کروں گا آئے فرسکون بیگم نے کہا آپ کو اتنی دعائیں مدی آئے میں آج آپ کا ناشتہ شاشتہ رفر اپر قسم کا تیار کر دوں اس کے بعد یہ لہتا بات ہے بعد میں مجھے برطن چطن دونے پڑھیں گے مگر وہ نہیں آئیں گے اس ویلاغ میں کیونکہ وہ اس نے دیکھا تھا نا آپ کو پسلے ایک ویلاغ میں بیجا ہوا تھا کہ مجھے بیجا ہوا تھا اور مجھے بیجا ہوا تھا اور مجھے بیجا ہوا تھا وہ دھوڑ رہا ہو یہ کر رہا ہو اس نے وہ کرنا ہے ویلاغ ہم لوگ ویسے بھی لائف میں اتنی کی سٹریسز ہوتی ہیں چند اچھے الفاظ آپ لوگوں کے کامنٹس اتنا میں خوشی فیل کی ہے اتنا میرا دل خوش ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لئے اچھا نہیں ہو رہا تھا مگر ایک سٹیج اور ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں اس نے کچھ سوچا ہے امران خانوالی ایک ورڈز ہیں ایک پلان انسان بناتا ہے ایک پلان وہ بناتا ہے ایک پلان بناتا ہے اللہ کیپ ڈس سٹے ہلدی اس سے پہلے کہ ناشتہ تھنڈا ہو جائے کہتے ہیں کہ رسک پڑا ہو تو اس کو ویٹ نہیں کرنا اور ویسے بھی دیکھیں آپ لوگی دوہوں اور چیزوں سے یہ آپ مل رہا ہے تو مجھے کھانے بھی دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو آپ نے انٹرو دیکھ لیا ہے خود ہم نے آپ سب کو بہت اچھا سا ویلکم کیا ہے اپنے ناشتے کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آج آلو کے پراتھے کھا آ رہے ہیں اور بہت خوش ہوئے تھے آپ سب نے ان کو دعائیں دی تھی آپ نے ان کا ویلکم کیا تھا اور آج جو آپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اسپیشلی علی بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں دوبارہ اور لیں جی خورم صاحب آگئے ہیں and he's very excited to be here اچھا جی وہ آج ہے جی فرائیڈے کا دن جمعہ مبارک تو ہو گیا سب کا آپ کا تو سیٹرڈے شروع ہو گیا ہوگا تو ہمارا ابھی بھی جمعہ ہے اور یہ ہماری گاڑی ہے جی اور یہ ہمیں اور یہ ہمارا بین ہے اور ہم اس بین کو لینے جا رہے ہیں ابھی کیونکہ تھرزڈے والے دن ربش والے آتے ہیں اور وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس میں ہم بلاک بیگز بربر کے ڈال دیتے ہیں کچھرے والے بلکہ جو بھی بیگ ہوتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں اور وہ بچارے آتے ہیں ایوری تھرزڈے کے اور اٹھا کے لے جاتے ہیں مہربانی ان کی اچھا جی تو یہ ہے جی میرا پلانٹ جو اس کا ہشر نشر رول گیا ہے ونٹر میں بڑا ہی پیارا تھا مجھے بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب سمراتا ہے تو پھر بعد میں ان کی حالتی خراب ہو جاتی ہے よろしく ہم پہلے خوبصورت لگتے ہیں ہمیں یہاں تک کہتے ہیں کیونکہ آپ کو زر پیاراں بگری وہ بہت شکریز جس ہو جا ہے ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں چلے ہی اب یہ کریں گے اس پار پر تاک مجھے اجازت دے تینکیو ویری مچ آپ لوگوں کی دعاوں کی ویزے سے ایک دفعہ پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ just keep us in your prayers may allah keep you healthy safe as well keep your family safe as well اور ایسی ہی میری تعریفیں کرتے را کرے اور ایسی مجھے ناشتہ ملتا را کرے رج کے میں نے اللہ کے پراتھا کھالیا پورا اور ایک ساتھ پیلے کی دار اور سالن بھی لے لیے ایک آلو کو پھراتھا ساتھ بھی مل گیا ہے اور آج مزے ہیں چل ہیں so bye guys thank you very much اللہ حافظ حانجی تو چلیں اب ہم اپنا دوسرا بن بھی اٹھا لیتے ہیں یہ ہمارا ریسائکلنگ بن ہوتا ہے اس میں ہم پیپر اور میٹل کی چیزیں جیسے کہ ہینگر وغیرہ ہوگئے تین فوڈ ہے جو اور باٹلز پلاسٹک جاتا ہے اس میں گلاس بھی جاتا ہے تو یہ ہے ریسائکلنگ بن اور یہ ہرسائل ربش بن ہے تو دو بینز ہیں ہمارے پاس اور ہم اپنا جو کچھ رہا ہوتا ہے بن بیگز میں ڈالتے ہیں بلاک بیگز میں اور ان میں ڈال دیتے ہیں اچھا جی میرے پاس ہیں دو لیٹر جو ہمیں آج کال پوسٹ لیڈی ملی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی کھسکی ہوئی ہے کس کے لیٹر ہمارے گاہ پھینک جاتی ہے اور ہمارے پتہ نہیں کس کے پھینک جاتی ہے میں تین ویگ سے ایک لیٹر کا ویٹ کر رہی ہوں کچھ فارم میں نے فل کرنے تھے اور ابھی تک وہ میرے گاہ نہیں آئے مجھے لگتا ہے اس نے کہیں اور پوسٹ کر دیئے کیونکہ مجھے وہ ملے نہیں ہے ابھی تک اور یہ نمبر نائنٹین کا لیٹر تھا تو میں نے کہا چلیں اس بچارک لگتا ہے کوئی ہسپٹل کی اپوائنٹمنٹ ہے تو میں جا کے نا ان کا پوسٹ کر رہا ہوں یہ نا وہ میس ہو جائے کیونکہ اس نے غلطی سے ہمارے گھر پھینک دیا تھا ایک بھی نہیں بلکہ دو تھے ایک پندرہ نمبر کا بھی تھا تو خیر میں پھر پوسٹ کر رہی ہوں ان کو دے آئی ہوں صبح صبح اور یہ دیکھیں یہ ایک پاچنا صاف کی ہے گارڈن میں باقی گارڈن کی حالت دیکھیں منٹر میں کیا ہو جاتی ہے اور گارڈن صاف کرنے والے آئے ہوئے تھے ریسنٹلی نا باہر تو مجھے کہتے ہیں ہم تین سو پونڈ چارج کریں گے آپ کا نہیں تین سو نہیں تین سو اسی پونڈ چارج کریں گے اور آپ اپنے گارڈن صاف کروالے تو میں نے کہا بھئی تین سو اسی پونڈ میں کہاں سے لاؤں آپ کو چارج صفائی کے لیے تو آپ رہنے دیں اسی طرح میں خود ہی صاف کرلوں گی اچھا جی تو یہ ہمارا انٹرنس ہے گندہ صاف تو یہاں پہ شیری چل کر اپنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ ابھی خورم کو پھر میں نے کام پہ بیجھا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر کی حالت کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کیونکہ آج بنے تھے جی پراتھے لیکن اس سے پہلے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے تو چلیں آپ کے ساتھ نے آج کے ریسپی شیئر کر دیتی ہوں میں اب کیونکہ خورم نے انٹرنس کی تھی تو مجھے لگا کہ ان کا کلپ پہلے ڈالوں بعد میں ریسپی ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ہیں جی پٹیٹوز چھوٹے چھوٹے کر کے میں نے اس طرح کر دی ہیں بڑی ایزی سی ریسپی ہے یہ اور میں نے کیا کیا ہے کہ ان کو مائکرو ویو میں لگتی ہے مجھے ایک ڈرک کاتا ہے کہ آپ مائکرو ویو میں دس منٹ کے لیے چھوٹے پٹیٹوز کر کے اسے رکھ دو نا تو آپ کے آلوں جو ہیں نا گل جاتے ہیں ہنجی تو پھر یہاں پہ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں ان کو مائش کرنے کی لیکن میرے میں انرجی بلکل بھی نہیں ہے انرجی بھی ہے ہو بھی کری لوں لیکن پتہ کیا ہے کہ خورم نا جلدی جلدی کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو میرے کام پہ جانا ہے جلدی خورم نا کام پہ جانا ہوتا ہے اس دن سختی آئی ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر میں نے کہا بھئی جلدی تو وہ ابھی شاور کرنے گئے تھے تو میں نے کہا یہاں بھر میں جلدی جلدی کرلوں اور جلدی کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے آلوم کو چاپر میں ڈال دینا ہے ایکشلی نا وہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے ایسے پھر چاپ کیا کیا میں نے بہت مچے افرات اپنی ڈال دیتے ہیں پھر بھی جلدی کرو جلدی کرو تو پھر میں نے کہا کہ اس طرح تو کرتے ہوئے بہت دیر لگ جائے گی اور پھر میں نے ان کو میش بھی کر لیا اس طرح کر کے میش کے ساتھ بھی اور یہاں پہ پھر چلیز 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 ایک کنین ڈالا تھا کرنا اور نمک ڈالا ہے اس کے علاوہ چیز ہم ڈالتے ہیں اور ساری گرین دنیا بھی ڈالا ہے آپ نے اگر ہے تو تنیہ کیسے ہو کہ میں کچھ خراب نہ کرو یا آپ کے ساتھ میں ایک سیدھے طریقے سے کوئی بھی ریسیپی شیئر کر دوں یا تو میں نے کچھ جلانا ہوتا ہے کچھ توڑنا ہوتا ہے کچھ گرانا ہوتا ہے تو یہ لینجی آج میں نے انجوانا سپاچلا اپنا توڑ دیا ہے سو ہے بھی میرا فیوریٹ تھا نہیں کوئی نہیں ہم جوڑ لیں گے اس کے نا میں نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو جوڑتے کیسے ٹھیک ہے تو اچھا جی تو پھر کیا کرنا آپ نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا رہے نہیں ہے اگر آپ زیادہ clever ہیں تو آپ ایک روٹی میں بنا سکتے مجھے وہ تھوڑا ہارڈ لگتا مجھے زیادہ روٹی والے یہ زیادہ اچھا لگتے کیونکہ اس میں مکسٹر جوانا آپ زیادہ اپنی مرضی کا ڈال سکتے اس میں میرے سے میں سب پہنچاتا ہے تو دوسرے طریقے سے اچھا جی تو یہاں پہ اچھے پراتھے بنا رہی ہوں اور سوری یہ دیکھیں ہمارا مزے کا پراتھا ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے یہ پہلے والا اویل میں بنایا تھا اور یہ والا میں گی میں بنا رہی ہوں گی میں آپ کو بتا ہے کہ کرسپی پراتھے بنتے ہیں اگر آپ کرسپی افسان دیں تو اویل والے تھوڑے سے تھوڑی دیر بعد سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ جو چاہیں لگائیں گی لہائیں اویل لگائیں بٹر لگائیں جو مرزی لگائیں تو مزے مزے کے پراتھے کھائیں آپ بھی جوئے کریں تو تھنک یو سو مچ فر واشنگ آج کا فلاغ یہی تک تھا آپ نے بہت سارا خیال رکھی گیا آپ سب مجھے اپنی مجھے